دیں گے تاکہ وہ خواب جو علام اقبال نے دیکھا تھا اور وہ سوچ جو قائد اعظم کی تھی پاکستان کے بارے میں اس کو صحیح معنی میں عملی جامع پہنا سکیں یہ رالپنڈی کے مطالق کو شرط کروں وزیراعظم صاحب کی خواہش ہے کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر جو گندگی ہے جو مختلف مسائل ہیں بجلی پانی صفائی جو میں نے کہا بھی باغات ہیں میری ابھی عارف عباسی صاحب سے اور عاصف محمود صاحب سے گفتگو ہوئی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور میں یہاں پہ چیلنج کر رہا ہوں کہ پانچ سال کے اندر اندر میں نہیں بدلا ساں یہاں پہ ہم لاکھوں درخ لگانے جا رہے ہیں یہاں پہ ہم انشاءاللہ یا نالے کے اوپر ایک وہ ایکسپریس کے بنائیں گے یہاں پر آہ بڑے بڑے باغات جو ہیں وہ جو بن رہے ہیں ان کے علاوہ ہم مری روڈ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں پہ لاکھوں درخ لگائے جائیں گے ایک شہر کا ایک سمجھ لیجئے ایک امیج جو ہے ایک آہ تاثر جو ہے وہ اس حد تک بدل جائے گا کہ رال پرنڈی سمجھ لیجئے ایک بہت ہی ترقی آفتہ شہر پانچ سال کے اندر اندر یہ بن جائے گا ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے مگر کیونکہ حکومت کے پاس لاکھوں ایکڑ یعنی حکومت کے ہر شعبے ہر ڈپارٹمنٹ میں لاکھوں ایکڑ زمین شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے پاس لاکھوں ایکڑ زمین ہے ریلوے کی پشاور سے لگے کلچی تک وہ ہم بیچ کر آہ اربوں روپیہ کما سکتے ہیں پوسٹ آفیس نے ہمیں لسک بھیجی ہے پوسٹ آفیس کے پاس آہ تیرہ سو عرب روپیہ تیرہ سو عرب روپیہ کی زمینیں ہیں تو اس طریقے سے ہماری سوچ یہ ہے کہ وہ فاضل احساسے وہ فاضل زمین یا فالتو زمین جو آزادی کے وقت سے آج تک فالتو پڑی ہے اور اس کا حکومت بھول بھی چکی ہے حکومت کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کے پاس کیا کیا احساسے ہیں ہم ان کو آہ بلوے کار لائیں گے اور جہاں آہ ہم ان احساسوں کو جو فالتو احساسے ہیں ہم کمیشلائز کر کے بیش کر اپنے بجٹ کے خسارہ پورا کریں گے اور ترقیاتی کاموں میں خرچ کریں گے اگر رالپنڈی میں ہم نے کوئی ایسا کام کیا تو اس کے جو آہ جو جو وسائل ہوں گے مالی وسائل جو پیدا ہوں گے وہ رالپنڈی پہ خرچ کیے جائیں گے اور کیونکہ ترقی کی رفتار جو ہے ہم نے اس کو ایک گناہ نہیں دو گناہ نہیں بلکہ دس گناہ ہم نے ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کا عہد کر لیا ہے یہ مختلف آہ گزارشات میں کرنا چاہ رہا تھا اور اگر کوئی اور سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں جناب بارہ دسمبر کو چیز جسر صاحب نے سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ایشو کیا تھا وہ کراچی کی سٹنگ میں اور آہ وہ ہماری درخواست پیشیو کیا گیا تھا اور میری چیز جسر صاحب سے ذاتی طور پر بھی بات ہوئی ہے انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے اس آرڈر میں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ کوئی بھی قبضہ جو حکومت کی زمین پر یا کسی پارک پر یا کسی پیومنٹ پر کسی فٹپارک پر ہو اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے رہائشی گھروں کے مطالق انہوں نے کہا کہ یہ حکومت تحصوبائی ہو چاہے لوکل گورنمنٹ ہو یہ وہ اور رہیشی گھر کے مالک کے درمیان ایک باتچیت ہو سکتی ہے اور کیونکہ رہیشی گھر کو گرانے سے انہوں نے مکمل طور پر منع کر دیا ہے یہ سپریم کورٹ کے حکامات ہیں ان کا بارہ دسمبر کا ججمنٹ موجود ہے ہم اب اپنی حکومت میں کسی کو کسی کا رہیشی گھر گرانے نہیں دیں گے غریبوں کو تو گرانے کا سوال نہیں پی ہوتا اور ہاں جہاں پر پیومنٹ فٹپارک پر یا پارک میں کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے تجاوزات ہیں ان کو ہٹانے کا حکم سپریم کورٹ نے دیا ہوا ہے تو اس کے تحت ہی ہم اپنی کروائی کر رہے ہیں دیکھیں دو بات ہیں پہلے شیخ رشید کی جو بات کر رہے ہیں یہ وزیراعظم صاحب نے آہ یہ فیصلہ کیا تھا آہ شہباز شریف کو چیئرمن بنانے کا آہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سارا جو کام تھا قوم اسمبلی کا نئی قانون سازی کے حوالے سے وہ رکا ہوا تھا اور ارتیس کمیٹی تھی جو کام نہیں کرنی تھی جو بنی ہی نہیں تھی اور اپوزیشن نے ہم کو کہہ دیا تھا کہ جی ہم تو آئیں گے نہیں اس کا مسئلہ حل کریں کیونکہ ہم نے قانون سازی کرنی ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ارتیس میں سے ہم نے اٹھارہ کمیٹیز اپوزیشن کو دی ہیں بیس کمیٹیز ہمارے پاس ہیں اور شہباز شریف صاحب کو کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے آہ انہوں نے والے طور پہ کہا ہے ہمارے سپیکر کو کہ جب بھی مسئلہ لیگ نون کی حکومت کی کرپشن کا کوئی ذکر آئے گا ٹھیک ہے جی تو میں اس کمیٹی کی صدارت نہیں کروں گا ایک دوسری بات یہ کہ جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کمیٹی کو معلومات درکار ہے یا ہوگی وہ ہمارے پاس موجود ہے ہم حکومت میں ہیں ایف آئی اے ہمارے پاس ہے آہ انٹیلیجنس بیورو ہمارے پاس ہے سٹیٹ بینک ہمارے پاس ہے اور آہ ایسی سی پی ہمارے پاس ہے تو اگر اس اور اس میں جو جو کمیٹی بن گئی ہے تیس میمروں کی اس کی تین سٹنگ بھی ہو گئی ہیں اور اس میں سب کمیٹی بھی بن گئی ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے کچھ لوگوں نے ظاہر اعتجاج کیا کہ ایک ایسا شخص جس پر مقدمے چل رہے ہیں وہ کیسے پریلائٹ کر سکتا ہے تو ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ نون کی جو بھی کرپشن کے چارجز ہیں یا انکوائری ہے اس میں شہباز شریف صدارت نہیں کریں یہ انہوں نے کب کہا ہے کیونکہ پرسوں جب ہم دیئے دو تین دن کب کہا ہے وہ جہاں تک میرے علم میں کیونکہ ان کو ذکر کیا تھا وہ سپریم کورٹ سے یہ تصحیح آ رہے ہیں قانون کے مطابق کہ کیا تو یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایک شخص جس کے خلاف نیب میں انکوائری ہو کیا وہ ایک نیب اس کے پبلک کاؤنس کمیٹی کی صدارت کے فرائد انجام دے سکتا ہے یا نہیں یہ ایک قانونی چیز ہے جس پہ سمالت اپسا جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عمران خان کے فیصلے سے مخالفت کی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کس کی جی بلکل بلکل وزیراعظم صاحب کا موقف ہے کہ کوئی بھی شخص ہو چاہے ان کی بہن ہو یا کوئی بھی ہو اگر کسی نے قانون کے خلاف وردی کی ہے اور انہوں نے نیب کے چیرمن کو جب وہ ملنے آئے تھے دو مہینے پہلے کی ڈڑھ بھی نہیں پہلے کی بات ہے خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ آپ پلیز کسی کے ساتھ کوئی تفریق نہیں کریں گے چاہے وہ میری حکومت کا ہو چاہے میرے رشتدار ہو اگر کسی کے خلاف انکوائری کرنی ہے کسی الزام کے تحت آپ کیجئے میں کبھی بھی اس راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا نیب پہ ہمارا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے آپ جانتے ہیں ہم انتفیری نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں خود تشویش ہے کہ نیب نے خاص طور پہ جو ایک کوپٹ سیکٹر ہے ان کے خلاف جو بیشمار کیسز کر رکھے ہیں اس میں سے کئی کیسز ہیں بڑی شکایت بہت آتی ہیں مگر ہم بے بس ہوتے ہیں کہ کسی کے لیے ہم نیب سے اپروچ کریں یار آپ ایک منٹ چار گھنٹے میرا خیال ہے شاہد مسعود کے ساتھ میں ملنے گیا تھا وہ میرے پرانے دوست ہیں کوئی بیس پچیس منٹ میں لقات ہوئی ہے چار گھنٹے مجھے نہیں پتاب گیا ایک بات یہ جب ٹیلیویجن نے شاہد مسعود کو ہتکڑیاں لگے دکھایا تو وزیراعظم صاحب نے اس بات کا صف نوٹس لیا انہوں نے فورا میرے سامنے انہوں نے فون کیا ایف آئی اے کے بھئی یہ ہزکڑیاں کیوں لگا رہے ہیں آپ اس کو مطلب ہے اس کے خلاف ایف آئی اے کی جو رینکواری آئی ہے اب اس میں اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی مالی بے ذات کی کا انتظام نہیں ہے اب جو کل جو مجھے دکٹر شاہد مسعود نے بتایا کہ وہ پاکستان ٹیلیویجن جو اب ہمارا ادارہ ہے اس کے ایک وکیل ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اب انہوں نے ایک الزام ہے کہ اختیارات سے تجاوز کیا مالی الزامات جی ایٹی کی آہ ماف کیجئے گا اس کی جو آہ ریپورٹ ہے اب اپنی ایف آئی اے کی اس نے بالکل کلیر کیا جا سکتا ہے میں ان سے ملنے گیا تھا اور میں نے کل پرسوں پھر انہوں نے بتایا ان کو ہدکڑی کو غلط تھی دی جی کیا کہہ رہے ہیں کون منی لانڈنگ کی کون ملزم کون میں نے تو کسی منی لانڈنگ کی ملزم ملاقاتی ہے میری صرف ڈاکٹر شاید مصرل سے ملاقاتی ہے اور کسی سے نہیں ہے کہ آپ کو غلط میں تو نام بھی نہیں جانتا آپ نے پتہ ہی کونسا نام جی وہ دیکھیں دیکھیں جی وہ جو ترکی کا جو وفت تھا وہ بزنسمن کا ایک پرائیوٹ وفت تھا وہ بچارے ہاتھ پہ آتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ وزیراعظم سے مل رہے تھے پاکستان کے ہمارے جو وزراء تھے ان کا ذرا تھوڑا سا دیکھیں خان صاحب کو فرمیلٹی جو ہیں انہوں نے جب بھی ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے بڑی اوپن ہوتی ہیں خان صاحب وی ای پی کلچر یا اس ٹائپ کی جو ہوتی ہیں تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ خان صاحب سے بے تکلیفی کے آدھی ہو چکے ہیں اس میں نہ کسی کی بیعت بھی ہوئی ہے نہ کسی جو 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 آداب ہوتے ہیں سفارتی کیونکہ وہاں وزیر خارجاتوں تھے ہی نیوز میٹنگ یہ پرائیوٹ لوگوں کا چار پاس گروپ آ گیا تھا تو وہ وزراء بیٹھے تھے میں اس سنقید کو میں معاف کیجئے گا بلکل اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں کہ روان کردی کا بلکل نکم کر دیگے جو دردکہ کیا کام کرنی ہے تو کم سے تینہ پانسا ہے کہ یہ ہمیں جا رہے ہیں تکیف کہا دیگا کہ یہ نیتا مسئلہ ہے جو وہ دیگنا ہے جیس میں لوگ کرنے کا کچھ کیا بلکہ اندھا ہے کہ اندھا ہے کہ اندھا ہے اس کے لئے کوئی آمنفر مدد دیگی اس کے لئے بھی نہیں ہے کہ روان کرتی میں چند دنوں سے بلکل جو لوگ شکنے گیا جیس کا مسئلہ پافی ہوتا ہے جیس اس معاملے میں وزیراعظم صاحب نے تین میٹنگز کی ہیں جو پھلے تین دن میں گیس کے حوالے سے اور بجلی کے حوالے سے اصل میں یہ جو معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہیں یہ جو ہمارا نظام ہے موجودہ گیس کی سپلائی کا اور بجلی کی سپلائی کا اتنا ناقص نظام ہے کہ اس کو ایک چیز ٹھیک کرتے ہیں تو دوسری خراب ہو جاتی ہے دوسری کرتے ہیں تیسری خراب ہو جاتی ہے پیسوں کی فرامی ایک اور مسئلہ ہے میں آپ کے لئے باوزادوں کہ یہ انشاءاللہ اب جو اس سال کی جو گرمیاں ہوں گی یہ ہمارا حضف ہے کہ ان گرمیوں میں پورے پاکستان میں پانچ چار پانچ مہینے جو گرمی کے کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی سردیوں میں لوگ شاید برداشت کر سکتے ہیں سوڑی بار مگر یہ وہ چیزیں ہیں جو نظام کی کمزور اور نظام کو ہم بدل رہے ہیں ہم نے ایک خاص طور پر ایک پاکستانی ہیں بڑے زبدست بجلی کے ماہر ہیں ان کو دبائی سے لاکے وہ سپیشل سسٹنٹ بنایا ہے ان کا کام یہ ہے کہ تمام جو بجلی پیدا کرنے والے کارخانے ہیں ان میں کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو بجلی پیدا کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ مسائل ہیں مگر یہ کہ ہم اس پر قابو پا رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ جی 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 کس کی ضعوض دیں گے کس کی ضعوض دیں گے نصار علی خان چوجی نصار علی خان نے ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں قائم کیا ہے اس سلسلے میں نہ ہماری کوئی گفتگو ہوئی ہے تو اس لئے میرے پاس اس وقت آپ کے سوال کا کوئی جواب ہے نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں سے میڈیا کا سوال ہے اس وقت میڈیا کا جو مطالبہ ہے کہ جی پشلی حکومت اور یہ زرداری حکومت تک پہنچ نو عرب روپے واجب العزہ ہیں جو وہ کیسے ہیں حکومت نے ان کے جو بلز ہیں وہ پے کرنے ہیں اور ہماری ہم نے جو کورڈ کروا ہے اس میں کئی ایسے اشتہارات تھے خاص طور پر ٹیلیویجن پے یا اخباروں جن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ اشتہار جو ہیں وہ پبلش ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے اس پہ ہم نے کمیٹی بٹھا دیئے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو لوگ نکالے جا رہے ہیں یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے مگر وزیر اعظم صاحب نے تمام میڈیا اونرز کو بلا کے پرائمسٹر ہاؤس میں تقریباً ایک مہینہ ہو گیا یہ کہا تھا کہ ہم اس کو بیٹھنے نہیں دیں گے ہم بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں کہ ہم اسی طرح اشتہار دے سکیں جس طرح پیشلی حکومت نے عربوں روپے خرج کیے تھے مگر آہستہ آہستہ ہم اس کو بلڈ اپ کر رہے ہیں اور تمام میڈیا اونرز سے خان صاحب کا رابطہ ہے وہ باری باری سب سے مل رہے ہیں روزانہ مل رہے ہیں ایک آدمی آجاتا ہے اونرز اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے پر جلد دل قابو پاسکیں جہاں تک لوگوں کو نکالے جانا کا تعلق ہے کیونکہ یہ فیصلہ میڈیا اونرز کا تھا کل ہی میری ایک دو چینل اونرز سے بات ہوئی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو روکا جائے اور اس کسی طریقے سے یعنی ہماری حکومت میں کسی کی روزی ختم ہو یہ ہمارے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے میں سمتا ہوں نہ قابل برداشت ہے ہم اس کو روکیں گے اس کو ختم کریں گے اور واپس انشاءاللہ بہت جلد اسی مہینے آپ دیکھیں گے ڈیویلپنٹس ہوں گی ایک بات ایک بات میں ایک بار بات دعا دوں جی دیکھیں میں چالیس سال بینکنگ کر چکا ہوں اٹھارہ سال ملک سے باہر رہا ہوں اور میری اس وقت اس سال میں ستر سال کا ہو جاؤں گا جلائی میں میرا ایک زندگی کا تجربہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ایک کسی ادارے کا سربراہ بنانے کے لیے اس ہی شعب ایسا ہونا چاہیے جو مچور ہو جو سنجیدہ ہو جو تجربہ رکھتا ہو جو اقل مند ہو جو فیصلے صحیح کر سکے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا اسی شعبے سے تعلق ہو جس میں جس کا سربراہ اس کو بنایا گیا تو میں اس بات تو یقین رکھتا ہوں اہلیت کا سکول میں نہیں اہلیت جو ہوتی ہے یہ قابلیت ہوتی ہے وہ سکول میں نہیں پڑھائی جاتی مگر یہاں پہ میں بتا دوں کہ آج میں نے پنجاب ہاؤس اور گورنر ہاؤس جو یہاں پر ہے اس کو ضرور کیا بہت ہی چھے سٹھ کنال زمین ہے بڑے خصورت بیلڈنگ ہے بڑے سا باغات ہیں اس کو انشاءاللہ ہم فوری ٹیک آور کر کے وہاں پہ ایک ایک تعلیمی ادارہ بنا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آئندہ اسی مہینے ایک بنی بنائی یونیورسٹری ہے جی وہاں پر بنی بنائی وہاں پہ دو تین ہزار طلبہ یا طالبات جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ بیکار پڑھاوا ہے وہاں آکے آٹھ دس کمرے ہیں لوگ آکے ٹھہر جاتے ہیں اسی طریقے سے ہم فلیشمن ہوتل گئے تھے وہاں کی بہت بری حالت ہیں اور ایک فلیشمن ہوتل میں مجھے آج پتا چلا جو میں انشاءاللہ کل تک بند کر آدم گا کہ وہاں پہ شراب بیچنے کی ایک دکان ہے یعنی حکومت کے ہوتل میں شراب بیچی جا رہی ہے وہ انہوں نے کہا جی وہ لیسنس والے انہوں نے کہا کون لیسنس والے یہاں کوئی انگریز ہے انہوں نے کہا جی لیسنس آتے ہیں وہ شراب خریر لیتے ہیں اور وہ اکثر پاکستانی ہوتے ہیں تو وہ ہم انشاءاللہ کل پرسن تک بند کرا دیں گے ہم اس بات کو قطع برداشت نہیں کریں گے یہ خاص طور پر ایک حکومت بھئی ٹھیک ہے جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے تو صحیح ہے مگر ایک پاکستانی حکومت کا ہوتل جہاں پر کوئی غیر ملکی نہیں آتا کوئی غیر مسلم نہیں آتا اور میں نے معلوم کر لی تحصیلہ مجھے بڑا فوس ہوا یہ سن کر انشاءاللہ کل پرسنوں کو دکان جی مجھے بڑا فوس ہوا مجھے بڑا فوس ہوا آپ کی بات میں وضح نہیں ہے اس پہ میری ایک رائے ذاتی رائے ہے دیکھیں ساٹھ یا پیسٹھ سال کی عمر میں جو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں چاہے ڈاکٹر ہوں انجینر ہوں فوجی بھی ہوں ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے قابل ہوتے ہیں اور جن کو بڑے قابل ہوں اس کو اگر آپ ہٹا کے گھر بٹا دیں گے تو وہ ہمیں ڈاکٹروں کی کمی ہے ہمیں ٹیچر کی کمی ہے ہمیں انجینر کی کمی ہے میں اس بات کے خلاف ہوں کہ ایک آدمی ساٹھ پیسٹھ سال کی عمر میں اگر وہ اپنے فرائض اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے اس کا بڑا قابل آدمی ہے اس کو ہٹا کے گھر بٹا دیا جائے تو اس میں میرا یہ ذاتی موقع ہے تو مگر نئے لوگوں کی گنجائش بھی ہمیں پیدا کرنی ہے اور جیسے ہم نے خبر پختون خواہ میں پانچ سال میں پچ ہزار ڈاکٹروں کو اچھے ہزار ڈاکٹروں کو نوکری دی تین ہزار پر ہے تو یہ پاکستان کو ضرورت ہے جی ان لوگوں کی ہم جو قابل اور اہلیت رکھنے والے لوگ ہیں صرف عمر کی وجہ سے ان کو گھر نہیں بٹھا سکتے اور نہ بٹھانا چاہیے میرے خواہ میں مجھے نہیں پتا یہ تو کوٹ کا فیٹلا ہوگا نا جی یہ کیس جو ہے جزاری صاحب کے خلاف یہ ہم نے نہیں کیا تھا پیشلی حکومت میں ہوا تھا ہم نے تو یہ سارے جو کیسز چل رہے ہیں یہ پیشلی حکومت کے ہیں یہ ایف آئی ایک اور یا وہ نیب یا جو اپنٹمنٹس نہیں ہیں پیشلی حکومت میں ہی ہیں ہم اس کے بالکل خلاف ہیں کہ سیاسی طور پر کسی کی خلاف ازام شہباز شریف کو کبھی نہ مناتے ہم اس کو ہم قومی اسمبلی میں بھی نہ لاتے نہ ساز رفیق کو لاتے تو خان صاحب اس بات کے سخت خلاف ہیں کہ انتقامی کا روائی کسی سیاسی اس کے خلاف کی جائے قانون کے تحت اگر کوئی قانون ادارہ ہے اور کسی نے قانون کی خلاف وردی کی ہے ملک کی دولت لوٹی ہے پھر ہم اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے کہ قانون اپنی راہ خود اختیار کریں بلکل میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اور میں نے گیس کے گیس کے گیس کے ایم ڈی گیس کے ایم ڈی کو بلایا تھا میں نے کہا یار یہ آپ لوگ کیا آپ کو پتا ہے کہ جو بجلی کے نرخ ہیں وہ غریبوں کے لیے میرے خالے پتہ نہیں کتنی یونٹس وہ بہت ہی کم ہیں بجلی کے اگر وہ پتہ نہیں کہ نوے یونٹ یا سو یونٹ استعمال کرتا ہے مگر گیس میں بھی ہمیں ریٹس کم کرنے کی ضرورت ہے آپ کی بات میں بزن ہے انشاءاللہ اس لسلے میں ہم اقدامات کریں گے کیونکہ غربت کے حوالے سے ہم نے بہت کرنا ہے یعنی کئی چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ غریب خاندان جو دیہات پہ ہیں ان کو مویشی کی فراہمی کی جائے موسمی ایک گائے یا بھینس یا بھینس یا بھگریب کیا 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 ہاں آخری بات کابینہ میں یہ فیصل دیکھیں وزارت داخلہ کی ایک کمیٹی ہے جو پہلے سے ہے جس میں ای سی ال کے حوالے سے وہ اس بات پر غور کرتی ہے کہ کن ناموں کو نکالا جائے اگر کوئی درخواست نہیں آئی ہے یا کوئی حالات بدل گئے ہیں تو کابینہ نے اس کمیٹی کے حوالے یہ ایک سو بہتر کی لسٹ کر دی ہے اور وہ اگلی کابینہ کے جو میٹنگ ہوگی میرا خواہل ہے دو تین دن میں ہوگی اس میں وہ اپنی سفارشات پیش کریں موسیقی موسیقی